کشمیر یونیورسٹی اکثر مس منیجمنٹ کے لیے سرکھیوں میں ہوتی ہیں اور آج ایک بار پھر یونیورسٹی کے طلبہ کا مستقبل دعاو پر لگ گیا ہے آج کئی کالیجوں سے آئے ہوئے طلبہ نے یونیورسٹی گیٹ کے سامنے زوردار احتجاج کیا اور کہا کہ یونیورسٹی نے کل دو سال بعد فرس سیمسٹر کے انتائے ظاہر تو کیے تاہم یونیورسٹی نے چند سبجکٹ جس میں تمام طلبہ کو فیل قرار دیا ہے اور جو بچے امتحار میں حاضر تھے ان کو غیر حاضر بتایا ہے اور میں نوہ کدل وومنز کالیج کی سٹوڈنٹ ہوں میرا تھرڈ سیم اس ٹائم ہے تو کیا ہمارا فرس سیم کا ریزولٹ نکلا کل شام کو دو سال کے بعد ہمارا ریزولٹ نکلا اور ریزولٹ کیا تھا کہ جو سارے کالیج کے بچے ساتھ میں ہمارا ہمارا سارے ہم سارے بیک لوگ ہے اور باک لوگ ایک ہی سبجکٹ میں ایک ہی نہیں بلکل جو کہ فائنانشل اکاؤنٹنسی اس میں ایٹی پرس ہم بچے فیل ہو چکے جو منیجمنٹ ہے منیجمنٹ انہوں نے سارا فیل کر دیا جبکہ اور ایسے بھی پیپرز ہوئے ہیں ان پر ایپسٹ مارک کر دیا گیا جبکہ وہ بندی آئے تھے وہاں پر ایکزیم دینے کے لیے اس کے باوجود ہم وہاں کے ایو میں گئے اور ان سے ڈیمانڈ کی کہ پلیز ہمیں بتائیے کہ ہمیں کرنا کیا اور وہاں پہ وہ بہو رہے ہیں کہ 15 ڈیز کے بعد ہم میمارینڈم پاتھانے کیا پیش کریں گے تو اس کے بعد ہم پیپرز ہم نے ان کو بلا ہمیں پیپرز دیجئے انہوں نے بلا ہمارے پاس پیپرز ہے ہی نہیں تو وہ فیل ہمیں کیا ریویو دیں گے آپ پتائیے وہ ریویو کیا دیں گے تو پورا کالیج پورا کالیج زندگی پورا کالیج سوری زندگی ستا ہے ہر کالیج جو بھی کال فرسل ہے لیکن کل کا نکل ہے جو کسی کالیج کالیج گرہ نے وہاں پہ سیکیورٹی لگا دی ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ تو وہاں پہ بیٹے